السلام علیکم آج ابھی آج کا ٹوپک ہے انڈیوس امیونٹی جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے ہم انٹی بوڈیز کی مدد سے کیسے بماری کو روک سکتے ہیں انٹی بوڈیز بیسکلی ہماری بوڈی کے اندر ڈیزیز کے خلاف رزیس کرتی ہے بماری سے ہمیں بچاتی ہے اور اس طرح کا جو رسپونس ہوتا ہے اس طرح کی جو ہماری اندر کی قوت مدافیت ہیں جو انٹی بوڈیز کو یوز کر کے بنتی ہے انٹی بوڈیز کو یوز کرنے کا دو میتھڑ ہیں ایک ہے ایکٹیو امیونٹی ایک ہے پیسیو امیونٹی ایکٹیو امیونٹی میں کیا ہوتا ہے انٹی بوڈیز پرڈیوز کرتا ہے ہمارا بوڈی خود بخود اگر ہماری بوڈی بنائیں پرسن کے اندر بنائیں تو آپ اس کو کہتے ہیں ایکٹیو امیونٹی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیو امیونٹی کو ہم پیتو جن اس انٹروڈیوز انٹو دا بوڈی ہم وہی جرسیم اپنی بوڈی میں داخل کرتے ہیں ویکسین کے صورت میں اور ہماری بوڈی انٹی بوڈیز بنانا شروع کر دیتی ہے آپ اس میتھل کو نام دیتے ہیں آرٹیفیشل ایکٹیو ایمینوٹی ہے مطلب بوڈی سے بنانے کے لیے ہم ویکسین لگواتے ہیں اور ویکسین کے اندر ہوتے ہیں پیتو جن جو مرے ہوئے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اور ہماری بوڈی جب اس کے خلاف انٹی بوڈیز بنا آتی ہے نا تو آپ اس طرح سے پروسیز کو انٹی بوڈیز کو بنانے کو آرٹیفیشل ایکٹیو ایمینوٹی کہتے ہیں جس میں ہم نے کس کی مطلب بیٹا ویکسین کی ہے اگر ہمیں کوئی بماری ہو جاتی ہے اور بیماری ہونے کے بعد ہم اس بماری سے بچ جاتے ہیں اور بچنے کے بعد وہ دبارہ بماری ہمیں کبھی نہیں ہوگی کیونکہ اس بماری کے خلاف انٹی بوڈیز بن جائے گی وہ دبارہ ڈیزیز نہیں ہوگی آپ اس طرح سے انٹی بوڈیز کا بننا بماری کے بعد دیار کو ن بماری ہونے کے بعد ہمیں بماری کرتے ہیں اور بماری کرنے کے بعد دوبارہ ہمیں وہ بماری نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ قدرتی طور پر بماری ہوئی یہ نیچرل ایکٹیو امیونٹی کہلے گا پیسیو امیونٹی کا مطلب ہے کہ انٹی بوڈیز فروم این ادھر ارگنیزم دوسرے ارگنیزم سے نکال کر ہم اپنی بوڈی میں لے کے جائیں مطلب ڈریکٹ انٹی بوڈیز لے کے جائیں بوڈی نہ بنائے بائیس ہم انٹی بوڈیز بوڈی میں لے کے چلے جائیں تو اس سنسا کو جو امیونٹی بنتی ہے دیکھ ایک ہے نیچرل ایک ہے آرٹیفیشل جیسے نیچرل میں کیا ہوتے ہیں انٹی ب دوسرے پرسن کے اندر جا رہی ہے اب یہ کیسے ہو گئے بھی یہ ہوتا ہے کہ ماں کی پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہے ہیں ماں کی ساری چیزیں بچے کے اندر جا رہی ہیں وہ نیچرل ہی جا رہی ہیں تو اس طرح سے ماں کی انٹی بوڈیز بچے میں جا رہی ہوگی یہ نیچرل پیسیو امیونٹی ہے جیسے انٹی بوڈیز کا کر کے جانا پلیزنٹا سے فیٹس کے اندر اور یا تو آپ کہنے کلوز ٹرم کلوز ٹرم کیا ہوتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا تو ما ملو ملک ہوتا ہے جو پہلے دنوں میں بن رہا ہوتا ہے آفٹر برد اس کو کلوز ٹرم کہتے ہیں اس کلوز ٹرم میں کافی زیادہ انٹی بوڈیز ہوتے ہیں جو کہ بچے کے لیے کافی مفید ہے تو یہ قدرتی طور پر بچے کے اندر جانا ماں سے یہ نیچرل پیسیو امیونٹی کہہ جاتا ہے آٹی پیسیو امیونٹی کا مطلب ہے کہ انٹی بوڈیز خود ہم انجیکٹ کرتے ہیں پرسن کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان روڈ کے اوپر گرتا ہے سڑک کے اوپر گرتا ہے تو اس کو ایک انجیکشن لگتا ہے ٹیٹنس کا وہ ٹیٹنس کی انجیکشن میں کیا ہے وہ ٹیٹنس کی انجیکشن میں انٹی بوڈیز موجود ہے جو ہم باعر سے اس بچے کے دے رہے ہیں یا اس پرسن میں دے رہے ہیں جو گیرہ ہے آپ اس انٹی بوڈیز کو اس طرح دینا دیارکول آٹیفیشل پیسیو امیونٹی ہے ایک تو ماں سے بچے میں جانا یہ تو قدرتی بات ہے اور اگر ہم خود انٹی بوڈیز داخل کریں خود انٹی بوڈیز دیار ہمارے جگہ پر دیکھا جائے تو یہ آٹیفیشل پیسیو امیونٹی بنا رہے ہیں جزاک اللہ خیر